بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیتہ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج میں نے یہ قریب فش بنائی ہے جو کہ بلکل بازار جیسی مزید کی اور پیسکی تیار ہوئی ہے دیکھیں دیکھنے میں بھی بلکل بہت مزید کی لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزید کی ہے گھر میں بنانا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا کے باقی چیزیں ہم بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے جن چیزیں کی ضرورت ہوگی ہی آئیوں میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ بنانا شروع کرتے ہیں فش کے لیے پہلے ہم مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے یہ تقریبا ڈھائی سو پرامی ملی لی تھی اور اس کا پلب نکال لیا ہے اس کو پانی میں بھی بھوکے تین ٹیبل سپون ہم اس میں دہی کے اٹھ کریں گے ٹیبل سپون بھر کے ہم اترک لیسن کا پیسٹ اٹھ کریں گے اس کو باریک چاپ کیا ہے وہ اٹھ کیا ہے یہ دیکھیں ہنٹ ٹیبل سپون اچھوائیں کا اٹھ کریں گے ہنٹ ٹیبل سپون نمہ نمہ کامئٹ کریں گے کیونکہ فش کو پہلے لگا ہوتا ہے ہنٹ ٹیبل سپون ہلگی ہنٹ ٹیبل سپون سورکھنٹس پاؤڈر ہنٹ ٹیبل سپون چلی فیکس ہنٹ ٹیبل سپون زیرہ دیکھیں کیسا ہوا نہیں ہے اور فور ٹیبل سپون ہم کچھ مسالہ اٹھ کریں گے کسی بھی رینڈ کعب لے لیں وہ اٹھ کریں اور تری سے فور ٹیبل سپون ہم اس میں لیمن دو اٹھ کریں گے ہاف ٹیبل سپون سابوت ہم نے دھنیا اٹھ کیا ہے اس سارے مسالے کو ہم اچھی سے مکس کر لیں گے یہ سارا مسالہ بہت سپائسی اور مزیکہ ہے دیکھیں اس کا کلر بھی کتنا پیارا ہے چار سے پانچ کلو فش لی ہے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ لگوا لیے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک سلا جائے اور بہت سپائسی فش تیار ہو اب ہم ایک ایک پیس کو اٹھاتے جائیں گے اور اس کو مسالہ لگا دیں گے ہاتھ کے ساتھ فش کو پہلے سے دھوکے ہم نے اچھی طرح سے اس کو خوش کر لیا ہے تاکہ اس میں پانی وغیرہ نہ ہو اب دیکھیں ہاتھ کے ساتھ ہم ساری فش کے اوپر مسالے کو گھوٹ کر دیں گے اس طرح سے سارے پیس کو مسالہ لگا لیں دونوں سارڈوں پہ اچھی طرح سے مسالے کو لگانا ہے اور اس فش کو جتنی دیر تک زیادہ دیر تک کا میری نیٹ کریں گے اتنی زیادہ مزے کی تیار ہوتی ہے کم از کم تین چھ چار گھنٹے کے لیے اس کو رکھیں جو کٹ لگی ہیں ان میں بھی ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے مسالہ لگا دیں میں اس فش کو چوبیس کھنٹے کے لیے فریس میں رکھیں گے میری نیٹ ہونے کے لیے اور نیکس پہ ہم اس کو گھرین کریں گے اسی طرح سے ہم سارے پیسیز کو مسالہ لگا دیں گے ہاتھوں کے ساتھ یہ دیکھیں ساری فش کو مسالہ لگ چکے ہیں اور کوئی بھی جو فش کا حصہ تھا وہ خالی نہیں بچائے مسالے سے اب ہم اس کو چوبیس کھنٹے کے لیے فش میں رکھیں گے اب نیکس ٹی دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے فش کو لگ چکا ہے فش بہت اچھے سے مرینیت ہو چکی ہے اب ہم انگیتھی میں کوئلوں کو گرم کر لیں گے لیکن کوئلیں اچھے سے گرم ہو گئی ہیں سارے کوئلیں اچھے طرح سے ان کو دہکا لیں کوئلیں اچھے سے سارے گرم ہو چکے ہیں اب ہم گریل کو براش کے ساتھ تھوڑا سار لگائیں گے اس طرح سے دونوں سائیڈوں کے اس میں فش کو رکھ دیا ہے اب فش کو ہم نے کوئلوں کے اوپر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جب ایک سائیڈ اچھے سے ہو جائے تو ہم دوسری سارے پہ لٹ دیں گے اس کی سائیڈ جو ہے فش کی وہ پلٹتے رہیں اور کسی بنکھے کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ ہوا بھی دیتے رہیں یہ دیکھیں دوسری سائیڈ کر دیئے یہ فش بہت ہی مزید کی تیار ہوتی ہے اور بازار میں تو بہت نیگی ملتی ہے لیکن اگر گھر پہ تیار کریں گی تو یہ بہت سستی اور مزید کی بنکی ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے اچھے سے ہو رہی ہے ہوا بھی دیتے رہیں اکوئلوں کو تاکہ وہ بھجے نہ اس طرح سے ہم نے فش کی دونوں سائیڈوں کو اچھی طرح سپکا لیا ہے کسی چھوڑی یا کانٹے کے ساتھ اس کو چیک کر لیں گے کوئی سر ہے تو نہیں گیا کہ جو کچھا رہ گیا ہوں فش ہماری تقریباً ساری ریڈی ہے یہ دیکھیں ہم نے چیک کر لیا ہے فش بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو براش کے ساتھ ہلکا سا اوپر سیاور لگا دیں گے اور یہ کھانے کے لئے اب بلکل تیار ہے دیکھیں شے بھی بلکل بازار جیسی ہے اور کھائیں گے تو پتہ سے لے گا کہ بلکل بیسی ہی تیار ہوئی ہے اور ہمیں بازار سے لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے فش بہت ہی مزید کی بنی ہے آپ اس کے اوپر چاڑوں سالہ ڈالیں اس کے اوپر لیمون ڈالیں لیمون کا جوس اور اس کو کھائیں آپ کو پتہ سے لے گا کہ یہ کتنی مزید کی بنی ہے اس کو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور دہی کی چپنی کے ساتھ بھی یہ بہت ہی مزید کی لگتی ہے دھونے کے ساتھ اور ویسے بھی اگر کھانا چاہیں تو پیش مزید کی تو ہے ہی آپ بھی یہ ریسیپی گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور پھر فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کی فش کیسی تیار ہوئی ہے آپ کی فش بھی اتنی مزید کی بنی گی جتنی کہ ہماری فش تیار ہوئی ہے ریسیپی پسند آئی تو پلیس لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیڑھ سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کہ اسی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ